پنجاب اس وقت فوکس ہے اور ہمیشہ سے رائے کیوں نہ ہو کیا سمجھتے ہیں کچھ گین کر پائے گی پاکستان پیپلز پارٹی آصف علی زرداری صاحب کی وہاں کی موجودگی کچھ معاملات پیپلز پارٹی کے لیے کچھ اپنا کھویا ہوا ووٹ بینک دوبارہ سے حاصل کر پائیں گے یا دیر ہو گئی اب آگے جا چکا وہ ووٹر اور سپورٹر اب سیاسی جماعتیں اس سے ختم نہیں ہوا کرتی ہمارا ایک وفاق ہے اور یہ سمجھنا کہ مسلم علیک نوم جو ہے وہ سندھ میں نہیں جائے گی بھی کیوں نہیں جائے گی ایک سیاسی جماعت ہے اسے حق ہے ملک کے ہر حصے میں جانے کا پیپلز پارٹی پنجاب میں نہیں آگی بھی کیوں نہیں آئے گی نہیں حق ہے یہاں آئیں اور لوگوں کے سامنے اپنی رائے رکھیں اور اگر لوگ انہیں ووٹ دیتے ہیں تو یہ ان کا legitimate democratic right ہے میری رائے میں ایک تو یہ کہ یہ معاملہ بڑے گا نہیں پیپلز پارٹی پہلے بھی ماضی میں بھی ساؤت میں ووٹ لیا کرتی تھی ان کا کچھ ووٹ بینک وہاں موجود ہے کچھ electables آئیں گے تو امید ہے میری رائے میں double digit تک اسے تھوڑا اوپر نیچے پیپلز پارٹی کریں گے وہ بہت بڑا ڈنٹ نہیں ہوگا مسلم لیگ نواز کے لیے اسی طرح مسلم لیگ نواز اگر سندھ میں جاتی بھی ہے تو کوئی ایک دو چار سٹیں حاصل کر سکتی ہے کراچی میں ان کے لیے امید ہو سکتی ہے یہ کوئی اہم یا بڑی بات نہیں ہے اہم بات یہ ہے کہ یہ جو ایک understanding دو بڑی سیاسی جماعتوں میں پیدا ہوئی ہے چلی تو وہ شارٹ اپ ڈیموکریسی سے چلی آ رہی تھی لیکن بیچ میں ظاہر ہے بہت سیاست بہت ہوتا آرچڑ ہاؤس سے گزرتی ہے پچھلا جو ڈیٹ سال گزرا ہے چھوٹی موٹی باتوں کو چھوڑ کے وہ اچھے طریقے سے چلے ہیں میری رائے میں آگے بھی یہ اتحاد اس لیے بھی قائم رہے گا کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ میں اگر مخاصمانہ ہسٹائل ڈسکورس ہوتا ہے انتخابی بھی ہم کے دوران تو اس سے فائدہ جو ہے وہ اس سے ان دونوں جماعتوں سے باہر کی جو کوفتیں ہیں انہیں ہوگا